یہاں آکر آپ حرامین کی تاریخ زیب و آرائش میں استعمال ہونے والی چیزیں اور اس کے علاوہ ان تاریخی چیزوں کی زیارت کر سکتے ہیں جو حرامین سے منصوب ہیں سلام علیکم آج ہم مکتبہ الحرامین المکہ شریف اول تائف روڈ مکہ تل مکرمہ آ چکے ہیں یہاں پر بہت سے ہسٹوریکل چیزیں جو تاریخ اسلام اور حرامین سے منصوب ہیں وہ موجود ہیں اس سکرین پر آپ مکت المکرمہ کی تاریخی ڈاکومنٹری دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ چیزوں کے نمونے ہیں جو حرم مکہ کی تعمیر و آرائش میں استعمال ہوئے ہیں یہ سنگ مرمر کی وہ تختی ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اور یہ حرم میں مختلف جگہوں پر نصب کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی یہ سونے کا چاند ہے یہ سونے کی گھڑی ہے جس کی چاروں طرف وقت دیکھا جا سکتا ہے یہ چاندی کی گھڑی ہے یہ ان گھڑیوں کے نمونے ہیں جو حرم مکہ میں لگائی گئی ہیں یہ کچھ سنگ مرمر کی تختیوں کے نمونے ہیں جو حرم کے داخلی دروازوں پر نصب ہیں باب الفتح باب العمرہ یہ مسجد الحرام کی توسیع کی کچھ تصابیر ہیں موسیقی 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 اس فریم میں مکت المکرمہ کا 3D موڈل دیکھا جا سکتا ہے ان فریم میں مکت المکرمہ کی تاریخ مختلف ادوار میں تعمیر و توسی فضیلت اور رہائش گاؤں کا ذکر موجود ہے موسیقی یہ تواف اور صفہ مروعہ کی سائی میں زوافہ اور بیمار لوگوں کی سہولت کے لیے الیکٹرک کارز اور ویلچیر کے نمونے موجود ہیں موسیقی یہ حرامین میں استعمال ہونے والے کالینوں کے نمونے ہیں اور آگے ان کی تاریخ درج ہے کس دور میں کون سا کالین رکھا گیا اور وہ کس ملک کا تیار کرتا تھا موسیقی 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 یہ کعبہ کے اطراف کا تعارف ہے جس میں باب کعبہ ملتظم حجر اسود مقام ابراہیم زمزم کا کون اور صفحہ مروہ کی تفصیل درجہ موسیقی یہ اصحاب کے دور میں قرآن حکیم اور احادیث کے نسخہ جات کی کاپیز ہیں موسیقی 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 یہاں آکر آپ حرامین کی تاریخ زیب و آرائش میں استعمال ہونے والی چیزیں اور اس کے علاوہ ان تاریخی چیزوں کی زیارت کر سکتے ہیں جو حرامین سے منصوب ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے اس چینل کا بھی اللہ نکے بان